ٹرول کی آج گیا ہے آپ دونوں باپ بیٹی کی ویڈیو کو اوپر ٹرول کیا ہے مسلم نون کے سوشل میڈیو میں کیا کہیں گے میرے بیٹی کی طرح ہے میری بہن اس کی بیپی ہے وہ بہن بھائی کو جیسے مرسی کچھ کرے کسی کو کیا تک لیے میں نے کہا اگر اس نے لکھا جی ایسے کچھ کیا تھا میں نے کہا اس کی کس نے بھی جس کی بھی جس نے یہ کہا کہ جب علی نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے بات نہیں کر لیا تو آپ اپنے واقعی بیٹا دیتے ہیں میں کہا نہیں تو کہتا جس کی کوئی گیا ہے کہ آپ نے بھی این کے لئے کوئی ہے کوئی کس نے ایک ملوک کیا ہے مروا ہی کریں مروا ہی کریں چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں ہاں مروا چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں پرور کس کی جلتے ہیں خورتے ہیں oni کچھ ہاں کچھ کی اچھا آپ بہت پر کروں گا اچھا سنم یہ بتائیے گا کہ تائبہ راجہ کا لاس انٹرویو اس کی پر کوئی کمنٹ کریں گی آپ کو بلوں گا تائبہ راجہ آپ کے خلاف کیا ہو دیئے نہیں ہے اس کی مسکرات سے ٹی وی کی اور لوگوں کی کیا چل رہا ہے آج اس وقت بات رہیں گے یا واپس لاہور چل جائیں گے میں تو ابھی چلا جاؤں گا یہ اور اس کا خامن خود فیصلہ کرے گا میرا آج تک اس کے ساتھ تھا اب اس کا خامن جانے اور یہ ہم چاہیں گے کہ یہ کچھ ٹائم فیملی ٹائم گزارن ہر طرح کی ٹینشن کے بغیر آپ اس کی مسکراتوں کو دیکھتے ہیں جب تک اسیمبلی میں وہ اپنی لے انشاءاللہ جانتے ہیں کہ جوید ایبال خان صاحب وہ سنم جوید خان صاحبہ کے والے صاحب ہیں ان کی طرف سے آج جو پٹیشن آلیڈی سنم جوید کی ریکوری کے لیے ایبی ایس کورپس کی پٹیشن پیننگ تھی اس میں معزیز عدالت نے لاسٹ ایڈ اف فیرنگ پہ ایک آرڈ پاس کیا تھا جس میں یہ سختی سے رسٹین کیا تھا کہ سنم جوید خان صاحبہ کو اس پیرٹوریل جو رسٹکشن سے اس نابات کی باہر نہیں لے جائے جائے گا بی ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ساتھ ترنی جنرل فر پاکستان کو انہوں نے نوٹس کیا تھا کہ وہائیں اور سٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف جو ہے وہ عدالت سے ہم نے پیش کریں آج عدالت میں سمات سوا دس بجے کے لیے مقرر تھی لیکن تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سمات سے اٹرنی جنرل فر پاکستان اور میں اور علی بخاری صاحب اس وقت ہم عدالت کے حاتے میں آ رہے تھے تو پھر اس کے بعد اٹرنی جنرل فر پاکستان کی طرف سے ہمیں بڑا گریشیسٹی جو ہے وہ ایک میسج ریسید ہوا کہ اس میٹر پہ جو ہے وہ اس کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی اپروپریٹ ڈسکشن جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو پھر ہم نے اٹرنی جنرل فر پاکستان کی جو بڑی گریشیس قسم کی انویٹیشن تھی اس کو اٹرنی جنرل فر پاکستان کے آفس میں ہی اٹینڈ کیا اور اس میں چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن ہماری کامپریہنسف ہوئی جس کے بعد جو چیزیں بہمی رضا مندگی کے ساتھ جو تیپ آئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس میں جو بہمی رضا مندگی ہے وہ جو پروپوزل آف ریزولوشن اٹرنی جنرل فر پاکستان کی طرف سے آیا اور اس میں جو ہم نے انپوٹس دی ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اٹرنی جنرل فر پاکستان کو اس ریشیس اینڈ کائنڈ اناف کہ انہوں نے کہا سنم جوید خان صاحبہ کو آج کے بعد آج ماضی میں ماضی میں درشدہ کوئی بھی مقدمہ ہے یا تھا یا آج بھی موجود ہے اس میں مزید کسی کیس میں اس کی گرفتاری نہ ہوگی بی کہ بلوچستان پولیس نیج اور ایمانٹ کی اپلیکیشن ماجیستریل کورٹ میں دو دن پہلے پریس کی تھی جو کہ ابھی جس پہ کوئی آرڈر نہیں ہوا وہ پنڈنگ ہے وہاں پہ سنم جوید صاحبہ کی طرف سے اور بلوچستان پولیس کی طرف سے جو آئی او صاحب ہیں وہ اپیئر ہوں گے اور وہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پریس نہیں کرتے تین ہمیں بتایا گیا آج ہمارے علم میں لائیا گیا کہ چودہ تاریخ آئی ریپیٹ چودہ جولائی والے دن ایک اور ایف آئی آر اسلامباد پولیس نے درش کی تھی جو کہ تا وقت ہمیں اس کے ویر آباؤٹس یا ڈیٹیلز یا اس کے کریکٹریسٹکس یا فیچرز معلوم نہ ہیں لیکن اس میٹنگ میں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد بھی موجود تھے ایڈیشن اٹونی جنرل بھی موجود تھے اور ڈی اے جی آپریشنز اسلامباد بھی موجود تھے کہ انہوں نے کینڈلی جو ہے وہ یہ فیٹ ڈسلوز کیا اور اس پہ پھر یہ بھی تیپ آیا کہ وہ ایف آئی آر بھی جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے جو بھی اس کی نویت ہے اس ایف آئی آر کو بھی فیل فور خارج کیا جائے گا اور جو بلوچستان کی ایف آئی آر ہے جس میں آج مجیستیریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں اس کی اخراج ریپورٹ بھی سنم جوید خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی اچھا اب یہ چار چیزیں بڑیویتی طور پر ہماری آپس میں رضمندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبیسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پیشنر اور ان کی ڈاٹر کو تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضمندگی دس سے پندرہ منٹ کے وقفے سے روٹین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹیک اپ کیا اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنڈربل جیسٹس میاں گلسن اور اگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو اٹرنی جنرل فر پاکستان نے سٹیٹمنٹ ایڈ بار دی ہے اے ونس اگین کہ سنم جعوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو عدالت نے جب واضح طور پر اس افسار کیا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے سٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اٹرنی جنرل صاحب نے بڑا کینڈلی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ سٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے یہ انہی کی جو ہے وہ پالیسی ہے یہ انہی کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سٹیٹمنٹ دی جاری ہے کہ آج کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور پھر مجسٹریل کورٹ میں بلوچستان کا انورسٹیگیشن آفیسر ریمانڈ کو پریس نہیں کرے گا ٹرانسٹری ریمانڈ کو پھر بلوچستان کے فیار جو ہے وہ خارج کی جائے گی اور پھر اسی طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کے پرچہ ہے وہ خارج کیا جائے گا اس پر عدالت نے ایٹ تا سیم ٹائم جب یہ چیزیں سننی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے استراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر سنم جعوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں جو کہ عدالت نے کہا کہ دو دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لنگوش تھی وہ زیادہ سٹرانگ تھی اور وہ زیادہ سوپر جو ہے رہا اس میں کوئی تف قسم کی لنگوش یوز کی ہوئی تھی جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے تو فیوچر میں اب لازد دو دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی سابزادی سنم جعوید خان صاحبہ نہیں دیں گی تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے تو میں نے عدالت سے سنم جعوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی observation میں نامناسب تھے یا اس کی جو language ہے اس میں inappropriate selection of words تھی یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہوئے اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت سے ہم نے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھ دی ہے تو ہم اس پہ معذرت خانہ ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اکلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں اپنے کنڈکٹ کے بارے میں یعنی کہ strong language کے بارے میں کیا خیال ہوگا تو پھر سنم جوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جوید اکبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ decency اور morality اور within the ambit of mischief of law and constitution جو بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے اور کوئی بھی ایسی کوئی state